موسیقی 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 ہوتی ہے وہ لے سکتے ہیں آپ اس کے لئے اور پھر اس کے لئے ڈرائے فروٹ تو زیادہ سی بات ہے کہ اس ڈش کی خاصیت ہیں کچھ ہم نے اپنی حساب سے ڈالے ہیں زیادہ طرح جو ہے وہ باقی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے دودھ کو میں پکانے کے لئے کاجو پستہ اور بادام تینوں کا مکسر بنا لیا ہے پاودر میں فارم میں کر لیا ہے اس کو تھوڑے سے چلغوزے ہیں یہ آپشنل ہے چرونجی ہے یہ بھی آپشنل ہے اور چھوارے یہ ڈالیں گے تو دودھ کا ایک الگ فلیور اٹھ کے آتا ہے کشمش ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے مطبق جو ہیں اوپر سے گارمش کے لئے بھی الگ سے رکھیں گے ہیں کریم ہے ایک کنڈنس ملک ہے سوری اور دو ہم نے ایک کریم لیا ہے اور دو لیٹر ملک کا ہم یہ بنائیں گے اور تقریباً ہم نے پانچ سے چھے عدد دیا ہے آپ اتنی بڑے سائز کی باقرخانیاں ملتی ہیں تو آپ اس کے حساب سے پھر بنا لی جائے گا تو چلے شروع کرتے ہیں دودھ ہم نے پتیلی میں ڈال دیا پکنے کے لئے رکھتے ہیں اور دو چیزیں میں آپ کو بتانا بھول گی تھی یہ ہے دارچینی دارچینی کا اور الائچی کا چھے ساتھ دانیں یہ لے کے اس میں ڈالنے الگ سے اس کو خوشبو کے لئے استعمال کریں گے ہم مطلب اگر باقی ساری چیزیں اگر نہیں ڈالنا چاہ رہے اس کے ساتھ تو بے شک اس کو پھر بعد میں نکال دیجئے گا میں نے الگ سے ڈال دیا تاکہ مجھے مشکل نہ ہوگی کہ میں نے سارا سمانی کٹھا ڈالنا اس میں تو یہ اس لئے الگ سے رکھا ہے اس کو یہ تھوڑا اس کی خوشبو آجے گے تو اس کو ہم پھر نکال دیں گے تو دارچینی اور الائچی ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم نے اور یہ جو ہم نے اس کا پاوڈر پیس کے رکھا تھا درائی فروکس کا یہ بھی سارا ہم اسی میں ڈال دیں گے تھوڑے سے ہم اس کے اندر چھوارے رکھ کے باقی کے ساتھ چھوارے اس میں ڈال دیں گے یہ ڈائے مزا آتا ہے اس پا یعنی دھوڑ میں یہ پکے ہوئے تو اس کا ایک الگ سے فلیور روک کے آتا ہے چھواروں کا تو یہ اپشنل ہے ایسے ڈالتے نہیں ہیں لیکن میں نے ڈالے تو مجھے اچھے لگے تو میں نے کہا چھنے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں اور اس کے بار کے اس میں تقریباً ہم ایک کپ کے قریب چینی ڈالیں گے میٹھا اپنے ذائقے کے مطابق ہوگا تو آپ اس کے اندر کم یا زیادہ چینی جیسے آپ کو پسند ہے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کنڈنس ملک بھی جائے گا اس کی تھکنس کے لیے تو میں ہمارے یہاں زرا میٹھا پسند کیا جاتا ہے تو میں ایک کپ چینی کا ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کے بار پھر اس میں کنڈنس ملک بھی ڈال دوں گی ساتھ ہی پکنے کے لیے تو یہ پک کے تقریباً گاڑا ہو جائے گا اس کو اب ہم پکنے دے کے ہلکی آنچ پر کہ تھوڑی اس کے اندر ٹھکنس آ جائے ذرا اچھی طریقے سے یہ گاڑا ہو جائے کیونکہ اس میں ہم نے ڈرائی فوڈ بھی ڈالا ہے کاجو آجوب ڈالا ہے تو وہ کاجو بھی اس کو تھوڑا گاڑا کر دے گا تھوڑی سی اس میں شرونجی بھی ڈالیں گے ہم یہ مجھے بہت مزے کی لگتی ہے ہمارے یہاں خشکاش نہیں ملکی یہ تو خشکاش کا نیمل مطلب مجھے کسی نے بتایا تھا یہ چرونجی ہے لیکن مجھے خشکاش سے زیادہ چرونجی اچھی لگی تو اب اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھیں گے تاکہ اس میں سارے جو ڈرائی فوٹس ہیں ان کا ذائقہ اچھی طریقے سے شامل ہو جائے جب تک ہم آگے کا پروسیزر شروع کرتے ہیں یہ دودھ کو بالا آگیا ہے تھوڑا سا اس کو اور ہم مزید پکائیں گے تاکہ یہ گاڑا ہو جائے اور اس میں سے اب ہم جو یہ ہے دارچینی اور الائچی کے لئے جو ہم نے ڈاکتی ہوئی تھی یہ نکال دیں گے بس اس کی شمل چاہیے ہمیں اس کے اندر جو ہو چکی ہے اس کی فیور زبادست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو بس اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے دودھ کو دودھ گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو آگے پروسیزر کریں گے دودھ جتنا پکانا تھا ہمیں پکا کے اس کو ہم نے گاڑا کر لیا ہے اب اس کو ہم جو ہیں وہ اس طرح بنا کے کٹ کر کے سلائس اس کے رکھ لیں گے اگر آپ کے پاس پاف پیسٹری ہے یعنی باکرخانی ہے تو آپ اس کو بھی اسی طرح گول اس شیب میں رکھ کے اس کے اوپر اب اس کو اس طرح دودھ کو ڈال دی جائیں اب اس کریم لے لیں یا آپ کے پاس اگر فریش کریم ہے تو اس کے اندر ہنی مکس کر کے اس کے اوپر اس طرح لگا گارنش کر لیں اس کو اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر پستہ بادام کی اور جتنی بھی ڈرائے نٹس ہیں ان کی لیئر لگائیں گے کیونکہ ڈرائے نٹس تو ساری آپ کو پتا ہے کہ اربک ڈیزرٹس یا خانوں کی جان ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم آون میں پھانچ سے سات منٹ کے لیے پیک کریں گے اس کے ڈالیں گے ہم کشمش یہ تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں جتنے مرضی ڈالیں آپ کا دل چاہیں پھر یہ تھوڑی سے چلغوں سے بادام میرا جاتا فیال ہے بادشاہ سلامت کو جو مصر کے بادشاہ سلامت تھے ان کو یہ لیزرٹ جو تھا پسند جو آیا تھا جس پہ انہوں نے اس کو انام گیا تھا امی علی کا یہ ڈرائے فروٹ کی وجہ سے یہ دیا یہ ہے جرون جی ہم نے بھی خوب بھر بھر کے ڈالیں اس کے اوپر مزے کریں گے اور باقی یہ چھوارے یہ میں ہمیں بادشاہ سلامت نے نہیں کھایا تھے یہ ہمارے اپنے ذاتی کریشن ہے کیونکہ بہرحال ایت کے چھواروں کا اپنا ہی فیور ہوتا ہے اور اس کو اب ہم کر دیں گے پانچ سے ساتھ میٹ کے لیے یعنی اتنی دیر بیک کرنا ہے اس کا ہلکا سا جو کریم ہم نے ڈالیا ہے یہ ہلکے ہلکی گولڈن سی ہو جائے موسیقی 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 اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کمس کے ذریعہ نظر ہوگا